اسلام علیکم ولکم تو احمد انٹیری ڈیزائن فیملی کیسے آپ سب لوگ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ فائح ملہ میں بناوا تری بیڈ روم کے ساتھ گھر شیئر کروں گا جس کی لوکیشن سیکٹری بہشیہ ٹاؤن لاہور ہے بہشیہ ٹاؤن لاہور کی پرائن لوکیشن پر اس گھر کو بنایا گیا ہے تری بیڈ روم میں ایک گھر ہے جس میں اوپر والا پوچن وینٹ پر دینے کے لیے بڑی اچھی اوپشن آویلیب ہے یہ اس کا سلنگ ڈیزائن ہے سامنے وینڈو کے سامنے کٹن ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں آپ کار پوچ کے رسے سے ہم ڈائنگ روم میں انٹر ہوئے یہ فلورنگ ہے اس کی ویڈیو میں آگے جا کے آپ کے ساتھ گھر کا جو ہے وہ فرنٹ ڈیلیویشن اور ڈیبانڈ بھی شیئر کروں گا ایک بیڈ روم اور اس کے ساتھ کچن اور لیونگ سے اور کار پوچ سے دونوں سے ایک اکسس دی گئی ہے سٹیرز کی تاکہ اوپر والا پوچن پر دینا چاہے تو ڈائریکلی جو ہے وہ کار پوچ سے اکسس کر کے آپ فرس فلور پر جا سکتے ہیں دوسرے انگلز اس لیونگ کو شیئر کرتا ہوں جس میں ڈائنگ روم سامنے نظر آ رہا ہے رائٹ سائیڈ پر مین انٹرس ڈور تھا اور یہ اس کا جو ہے وہ آلیڈی پوائنٹ ہے فلورنگ کی بات کروں تو یہاں پہ وائٹ ٹائل اور وائٹ بارڈر کے ساتھ اس کی فلورنگ ہے سیلنگ ڈیزائن کی بات کی جائے تو یہاں پہ شینڈل ائر اور دو سیلنگ فین بلیک کلور میں یہاں پہ آپ کو انسٹال مل جائیں گے چلتے ہیں اس کے فرس بیٹ کی طرف گراؤنڈ فور میں ایک ہی بیٹ رکھا گیا جبکہ فرس فور پر ٹو ہیں تو یہاں پہ وارڈروب آپ کو بیٹ کے اندر ہی مل جائے گی ونڈو کے سامنے کٹرنس ہے اٹیچ پاس کم یہاں پہ دیا گئے ایل ایڈی پوائنٹ سامنے اور جو ہے وہ فیچر وال سامنے انسٹال کی گئی ہے فلورنگ کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ کو وائٹ ٹائل وائٹ بارڈر کے ساتھ فلورنگ ملتی ہے اور سیلنگ ڈیزائن کو بھی وائٹ ٹیم کا جو ہے وہ یہاں پہ ٹیچ دیا گیا جس میں سیلنگ فین آپ کو انسٹال مل جائے گا یہ تھا جس کے جو ہے وہ گرانڈ فور کے بیڈروم کا وزر اب چلتے ہیں اسی بیڈروم کے اٹیچ وارڈروم کی طرف جس پہ انٹر ہوتے ہی بلکل سامنے جو ہے وہ دور کے سامنے اس کا بڑا ہی خوبصورت جو ہے وہ وینٹی ایریا آتا ہے وینٹی کے اوپر وینٹی میرر انسٹال کیا گیا ہے وال پہ جو ہے وہ ٹوٹلی ٹائلنگ کی گئی ہے اور اسی طرح فلورنگ میں بھی ٹائلنگ کی گئی ہے سیلنگ ڈیزائن جو ہے اس کو وائٹ ٹیم میں یہاں پہ انسٹال کیا گیا ہے سامنے اس کا جو ہے وہ کنسیل کموڈ آپ کو مل جائے گا جس میں ٹوٹلی جو ہے واش روم میں ٹائلنگ کی گئی تھی اب چلتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس کا جو ہے وہ کچن دیا گیا ہے تو بیڈروم کے ساتھ اس کے کچن کا وزر کر لی دیتے ہیں یہاں پہ سٹریز کے نیچے پاورو روم دیا گیا یہ ہے جس کا ٹائچ واش ووم جس میں ڈور بالکل سامنے ہے وہ بیک اوپن سپیس میں اوپر ہوتا ہے کچن کی سلاب کو جو ہے وہ بلیک کلر میں ڈیزائن کیا گیا ہے کچن کیمئر ڈیزائن بڑا ہی خوبصورت یہاں پہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے کچن ہڈ یہاں پہ دیے گا ہے کچن ہڈ کے نیچے ہی جو ہے وہ کچن کا چولہ جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا فلورنگ وڈن کے ٹیکچر میں ہے اور اسی طرح جو سلنگ ڈیزائن ہے وہ وائٹ ٹیم میں یہاں پہ ڈیزائن کیا گیا ہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں پارڈ روم دیا گیا سٹیرز کے نیچے اور سٹیرز کی جیسے کہ بتائے کہ ایکسس دونوں طرف سے دی گئے جو ڈور آپ کو سرک بلول سامنے ذرا آ رہا ہے وہ کار پورٹس میں اوپن ہوتا ہے تو انہی سٹیرز کو یوز کرتے ہیں ہم جائیں گے اس کے فرس پرور کی طرف سٹیر ڈیزائن آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں بڑا ہی امدہ جو ہے وہ ریلنگ کا استعمال کیا گیا ہے سٹیرز کو بلیک کلور میں ہاں پہ ڈیزائن کیا گیا اور چلتے ہیں اس کے فرس فلور کی طرف فرس فلور پہ آتے ہی جو ہے وہ آپ کو لیونگ ملے گا ایک بیڈروم فرنٹ پہ اس کے ساتھ ٹیرس اور ایک بیڈروم بیک فرنٹ پہ اس کے ساتھ کچن دیا گیا ہے تو یہ فل ویو اس لیونگ کا آپ کے ساتھ پہلے شیئر کرتے ہیں سامنے جو دور ہے وہ ٹیرس کا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ دور بیڈروم کا تھا اور سٹیر پھر یہی سے اوپر جاتی ہیں سرونٹ اور ممٹی روف کی طرف سیکنڈ فور پہ سرونٹ اور ممٹی روف بنایا گیا ہے اور یہ سٹیرز سامنے اوپر جا رہی ہیں فلورنگ کی بات کی جائے تو یہاں پہ بھی آپ دے سکتے ہیں فلورنگ وائی ٹائل وائیڈ بارڈر ایلی ڈی پوائنٹ اور اسی طرح سیلنگ ڈیزائن کی بات کی جائے تو وائیڈ ٹی میں اس کا سیلنگ ڈیزائن ہے جس میں سیلنگ فین انسٹال مل جائے گا آپ کو یہ ہے جی اس کا جو ہے وہ اوپن کچن یہاں پہ انسٹال کیا گیا ہے کچن کی جو سلائب ہے اس کو وائیڈ کلر میں ڈیزائن کیا گیا ہے دونوں کچن کیبنٹ کے درمیان میں یہاں پہ ٹائلنگ کی گئی ہے جو کچن ہڈ ہے فلور پہ بھی آپ کو اس کچن میں جو ہے وہ اس کا اوپشن مل جائے گا کچن ہڈ کا اس کے نیچے پہ کچن کا چول ہے اگزاوسٹ فین اور وینڈو فور دو وائیڈیلیشن پر پرس یہاں پہ کچن میں ہے سیلنگ ڈیزائن کی بات کی جائے تو وائیڈ ٹی میں اس کا جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے یہاں پہ آگے جی ہم اس کے جو ہے وہ فس بیڈ کی طرف تو فس بیڈ میں آتے ہی آپ جس سکتے ہیں وینڈو کے سامنے کرٹن سٹوال کیے گئے ہیں وارڈوپ جو ہے وہ بیڈوپ کے اندر جو ہے وہ فکس کی گئے وال کے اندر سامنے اس کی فیچر وال ہے فلورنگ کی بات کی جائے تو وائیڈ ٹائل وائیڈ باڈر میں اس کی فلورنگ ہے وارڈوپ سامنے آپ کو مل جائے گی اور اسی طرح جو سلنگ ڈیزائن ہے وہ بڑا ہی خورپرد یہاں پہ ڈیزائن کیا گیا ہے یہ ہے جی اس کا اٹیچ واش روم جس میں ڈور کے بھلکل سامنے جو ہے وہ اس کا امنیٹی ایریہ رکھا گیا ہے امنیٹی اور وینڈی کے اوپر اس کا امنیٹی میررل سوال کیا گیا ہے ٹائلنگ پورے واش روم میں آپ کو ملے گی فلورنگ میں بھی اور والز پہ بھی اور یہ ہے جی اس کا سلنگ ڈیزائن بیڈروم کے جو ہے وہ بلکل سامنے ہی فرنٹ پہ اس کا جو ہے وہ بیڈروم دیا گیا ہے جس میں آپ دے سکتے ہیں وینڈو کے سامنے کرٹنز یہاں پہ آپ کو انسٹال مل جائیں گی کورنر کی وینڈو ہے یہ جس میں بڑا ہی خوبصورت جو ہے وہ کرٹنز انسٹال کیے گئے ہیں فیچر وال جو ہے اس پہ بوری وال پہ وال پہ پر انسٹال ملے گا آپ کو فلورنگ کی بات کی جائے تو یہاں پہ وائٹ ٹائلنگ وائٹ بارڈر کے ساتھ اس کی فلورنگ ہے اور سلنگ ڈیزائن کی بات کی جائے تو وائٹ ٹیم میں یہاں پہ آپ کو اس کا جو ہے وہ سلنگ ڈیزائن مل جاتا ہے اس وائٹ ٹیم میں پہلے اس کی جو ہے وائٹ ڈوپ کا ایریا لیڈا ہے اور اس کے ساتھ اس کا اٹیچ وائٹ ٹیم میں جس میں جو ہے وہ سامنے آپ سکتے ہیں فلی ہائٹڈ میں یہاں پہ آپ کو وائٹ ڈوپ مل جائے گی اور انٹر ہوتے ہی لیف سائیڈ پہ اس کا ایریا آتا ہے وال پہ ٹائلنگ ہے شاور کیا بندیا شاور دیا گیا یہاں پہ اور اسی طرح جو سلنگ ڈیزائن ہے وہ آپ دے سکتے ہیں اوپن ٹو سکائی یہاں پہ اس کی جو ہے وہ وائٹ ڈیلیشن دی گئی ہے تو یہ تھا جی اس کے پورے گھر کا وزر جس میں تین بیڈ ڈوم میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی یہ لیونگ کچن اوپر بھی بنایا گیا نیچے بھی بنایا گیا ڈائنگ روم اور کار پورچ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی یہ اس گھر کا فرنڈ ٹیلیویشن ہے بہریہ ٹاؤن کی پرائم ڈکیشن پہ اس گھر کو بنایا گیا فرنڈ پہ گرین ویلڈ ایڈیا بڑا خوبصورت دیا گیا فرنڈ ٹیلیویشن دیکھ تو آپ ہم سے کنٹٹ کر سکتے ہیں گھر کے فرنڈ پہ بھی فائی فٹ کی سپیس ہے بیک پہ بھی فائی فٹ کی سپیس ہے کار پورچ میں گاڑی پارک ہو سکتی ہے آئی ہوپ آپ ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دی جائے گا تاکہ آنے والی بھی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچی رہیں اللہ حافظ